اسلام علیکم جی میرا نام ہے ڈاکٹر ڈیزوان اتھر میں کام کرتا ہوں ایز ایک انسلٹنٹ پلمنالوجسٹ اور سپیچلسٹ ان ٹوبرکلوسز علی میڈیکل سینٹر ایف ایٹ اسلام آباد میں اور مجھے تقریباً یہاں پہ خدمات انجام دیتے ہوئے دھائی سال سے زیادہ کرسہ ہوئے ہیں پاکستان جو اس وقت ائر پولوشن میں دوسرے نمبر پر پوری دنیا میں آ رہا ہے اور اس کی کئی وجہات ہیں جس میں آپ کے جو یہاں پر ٹریفک اور گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں جو ڈیفرنٹ فیکٹریز ہیں جن کا پولوشن اور دعا نکلتا ہے جو آپ کو خراب کرتا ہے اور پاکستان میں ایک اور وجہ ائر پولوشن کی زیادہ ہونے کی وجہ ہے ڈی فورسٹیشن مطلب آپ کے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور ان کا کوئی متبادل کے طور پر کوئی ذریعہ نہیں دیا گیا ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ لنگز کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے اتنی ائر پولوشن کے اندر اس میں ہماری جو جنرل ایڈوائیس یہ ہوتی ہے کہ دس کے انڈائیس مطلب صبح کے وقت اور شام کے وقت جب ائر کوالیٹی انڈیکس اتنا اچھا نہیں ہوتا آپ کم سے کم باہر کھلی جگہ پہ اور جہاں پہ ائر پولوشن زیادہ ہے وہاں پہ کم سے کم سفر کریں اور اپنی ہائیڈریشن کو اچھی رکھیں ویکسینیشن اپنی پوری رکھیں وائرل انفیکشنز کے انگیز اپنے نیوٹریشن لیول کو رکھیں اور جب بھی آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے باہر جانے کے تو فیس ماس کا استعمال ضرور کریں